ہم نے حلوہ پوری اور چنے تیار کیے ہیں کس طرح تیار کیے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے نہ ہے اور اس کے علاوہ پیار پیارے کمیٹس کرنے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائکہ بٹن دبا دیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگتے تو چلی آئیے حلوہ پوری تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں کے گیاٹا نہیں ہے یہ میدہ ہے ایک کلو میدہ ہے اور میں بنا رہی ہوں پوری حلوہ پوری بنا رہی ہوں آج میں اور بلکل حلوائی والی سٹائل میں بنا رہی ہوں بلکل حلوائی والی ریسپی ہے یہ اور اوریجنل ریسپی ہے تو ایک کلو میدہ لے لیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ایسے تھوڑا سبیج میں سے کر لینا ہے ہول سے بنا لینا ہے اس میں ہم کیا ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چاہ کے چمچ نمک اور کھانے کا سوڑا ہے آدھا چمچ چاہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں ڈال دیا اچھا ہم اس میں گھی یا آئل نہیں شامل کریں گے کیونکہ اس سے پوریاں جو ہیں وہ کرسپی ہو جاتی ہیں تو کرسپی والی پوری مجھے نہیں چاہیے مجھے نرم سوفٹ والی پوری چاہیے تو اس میں ہم اس کے لیے جو شامل کریں گے چیز وہ ہے دہی ٹھیک ہے ایک کلو میدے میں تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ دہی میں شامل کروں گی یہ دیکھیں تقریباً چار کھانے کے چمچ میں نے دہی شامل کیا ہے اس سے پوری جو ہے ہماری سوفٹ ہو جائیے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو گونھنا شروع کرتے ہیں پانی لے لیا ہے میری نورمل نورمل ٹپریچر ہے پانی کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح گونھ لیں گے جیسے ہم نورملی آٹا گونھتے ہیں اس سے تھوڑا سا سخت گونھ لیں گے یا جیسے آپ کا ہاتھ چلتا ہے آپ اس کو ویسے گونھ لیں گے ٹھیک ہے تو گونھ دکے میں آپ سے ملتی ہوں پھر جی میدے کو میرے گونھ لیا ہے اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کو ریسپ مل جائے اچھا جی آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے آٹا جہاں ہمارا دیکھیں کھوڑا سا پھول بھی گیا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں جی پیڑے جتنے مجھے چاہیے تھے میں نے بنا لیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد آپ سے ملتی ہوں پیڑوں کو دیا ہے ریسپ تو ہم تیار کر لیتے ہیں ہلوہ جو کہ بلکل ہلوہی سٹائل میں ہوگا بہت ہی زبردست قسم کا اور جھٹ پٹ بننے والا ہے تو یہاں پر میں ایک پاؤ سوجی کا ہلوہ بنا رہی ہوں یہ میں نے ایک پاؤ سوجی رکھ دی ہے ساف کر کے اس کو دیکھ لیا ہے ضرور دیکھ لیا کریں آپ بھی بہت چیزیں نکل آتی ہیں اور یہاں پر میرے لیا ہے ایک پاؤ گھی اگر آپ بہت اچھا ہلوہ بنانا چاہتے ہیں تو جتنی آپ نے سوجی لینی ہے اتنا ہی آپ گھی ڈالیں گے تو آپ کا ہلوہ جو ہے وہ بہت زبردست بنے گا تو گھی جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اچھے طریقے سے تو اس میں میں ڈال دیتی ہوں الائشیا ٹھیک ہے اس سے کشبو جو ہے اس کی بہت زبردست ہو جائے گی تو اس میں سوجی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سوجی میں نے شامل کر دی اور اس کو ہم فرائے کریں گے چھے سے سات منٹ لگ جائیں گے لو فلیم پر کریں گے زیادہ جلدی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس میں گھول گئی ہے سوجی بلکل خوشک نہیں ہے اگر خوشک آپ بنائیں گے کم گھی ڈالیں گے تو آپ کا ہلوہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا تو ہم نے اس کو چھے سے سات منٹ لو فلیم پر کرنا ہے فرائے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں چھے سات منٹ کے بعد اچھا جی سوجی ہماری بھون رہی ہے تو ہم یہاں پر باقی گزامات کر لیتے ہیں تو میں نے لیا ہے آدھا کب دودھ اس میں ہم شامل کریں گے کلر کلر اتنا لیں گے جتنا ہمیں چاہیے جتنا ہمیں پسند ہے زم کم یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں تو یہ اورنج کلر میں نے لیا ہے میں اس میں ڈالتی ہوں اگر کم لگا تو میں مزید بھی شامل کر سکتی ہوں لیکن مجھے جتنا چاہیے ہوگا بس میں اتنا ہی ڈالوں گی اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو آپ تیز کلر ڈالنے تھوڑا زیادہ کر لیں اور کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم ڈال لیں ٹھیک ہے نہیں ڈالنا چاہتے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا پانی کی کونٹیٹی کچھ اس طرح ہم ڈالیں گے اس میں اگر ایک کپ ہماری سوجی ہے تو ہم اس میں چار کپ پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو آدھا کپ جو ہے وہ میں نے دودھ لی لیا ہے تو اب ہم اس میں ساڑھے تین کپ پانی ڈالیں گے تو سوجی ہماری ہو رہی ہے ہلکے ہلکے سے فرائی لیے دیکھیں ماشاءاللہ بہت یہ زبردست خوشبور اس کی جو ہے وہ اٹھ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی چینی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ جتنی سوجی آپ نے لی ہے بعض لوگ برابر کا میٹھا پسند کرتے ہیں بعض لوگ کچھ کم کرتے ہیں تو جتنی آپ نے سوجی لی ہے اگر آپ برابر ڈالنا چاہتے ہیں ایک پہو سوجی تو ایک پہو چینی اور اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کم کر لیں اس میں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس وقت اور کلر بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کلر کم ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم پرائے کریں گے تاکہ دودھ اور سوجی چینی جو ہے اچھے سی بھونجے ایک اچھا سا زبردست قسم کا ٹیسٹ ہم یہاں پر ڈیویلپ کر رہے ہیں دودھ اور چینی کے ساتھ ہم نے سوجی کو بھونج رہا ہے فریم کو تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں اور پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم یہ سارے تین کپ پانی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو پکائیں گے اور چاہیں تو آپ کچھ میواجات شامل کر سکتے ہیں ادروائز اس میں کوئی میوے شامل نہیں ہوتے اور جتنا پتلا آپ نے رکھنا ہے یا جتنا گاڑا رکھنا آپ بس اتنا کر لیں اور یہ تھوڑا سا پتلا ہی ہوتا ہے بھو زیادہ گاڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی دیکھیں ہلوہ اس پان میں آگیا ہے تو میں ہی پر بس فریم کو آف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اسی ترڈیشن میں چاہیے ہلوہ زیادہ گاڑا میں نہیں کرنا تو میں اتار لیتی ہلوے پیڑے بنا گھے گھے لگا دیا ہم ہاتھ سے پوری بڑا کر لیں بس اسی طرح بڑا کر لیں اس پوری بیل لیں اگر چاہیے ہاتھ سے بڑی ہو جاتی پوری جار ٹھو گھرم تیل میں پوری کو ڈیو آز پوری لیں بیل اس طریقے سے یہ دیکھیں جتنی بڑی آپ نے کرنی ہے آپ اسی بڑی کرنے پوری کو ہم بیل دیا ہے اور گھی گرم ہے ہمارا اور ہم پوری کو اب اس طریقے سے اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں یہ گھی میں ایسے ڈالا اور فوراں سے اس کے اوپر ہم نے ایسے چمت چلایا یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ دیکھیں اور اس کو فوراں سے ہم نے پلٹنا ہے تقریباً دس سیکنڈ میں ہماری پوری جو ہے وہ تیار ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں زیادہ اگر آپ اس کو رب دیں گے تو یہ ہارڈ کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری پوری میں ہے وہ دیکھیں تیار ہوئی ہے کتنی زبردست کھلی ہے ہماری پوری اور بس یہ تیار ہو گئی ہم اس کو اب بھی اچھا سا نہ چوڑیں گے اس میں سے یہ دیکھیں اچھا سا گھی ہم نے پہنی سے بھی پوری تیار کیا ہم اس پر لگ دیں گے اور اسی طریقے سے ہم تمام پوری بنا لیں گے الحمدللہ جی ہماری پوریاں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں دیکھیں کہ کتنی پوری پھولی ہیں اور نرم دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی نرم ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنی نرم ہے اور حلوہ بھی ہمارا ماشا اللہ تیار ہے یہ دیکھیں بہت زبردست ہے اور ساتھ میں ہم نے چنے تیار کیے ہیں جس کی ریسپی میں آپ کو انشاءاللہ انقریب دوں گی چنے کی ریسپی اگر میں اس میں شامل کر دیتی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لیندھی ہو جاتی اور پھر آپ لوگ کہتے کہ یہ ویڈیو بہت لیندھی ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی حلوہ پوری کی ریسپی پسند آئی تو پلیز جلدی سے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ آپ نے پیارے پیارے کمیٹس کرنے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اللہ حافظ